موسیقی 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 اسلام علیکم میں ہوں کامران رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس بی سی موڈی فائر حاج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مارک ون جس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے ڈاوچ چیلنجر کی شیب میں اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگا ہے اور کافی زیادہ محنت کی ہے اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو بتائے کہ میں نے پہلے ایک مارک ٹو پہ تیار کی تھی لیکن اس کا صرف میں نے فرنٹ اور بیک کی بمپر شیپ تیار کی تھی جو کہ عبرار مغل نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی لیکن اس کا کام میں نے کیا ہوا ہے اور اس پہ جو آپ کو مزید ڈیٹیلز ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی تک جن دوستوں نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کرنے آپ کو ملتی رہے اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فینڈر کی جو شیپ ہے وہ کافی اس گھاڑی کا کافی لوگوں کو انتظار رہا ہے اور آج ان کا انتظار جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے بونڈر کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی آپ جو ارجنل شیپ کی ہے وہ بھی آپ پیچرز وغیرہ نکالیں اور کافی زیادہ اس کو ہم نے میچ کیا ہے اور اس میں جب یہ فائنل تیار ہوگی تو پھر آپ کو یہ بلکل سیم ٹو سیم نظر آئے گی اس پہ کافی زیادہ محنت کی ہوئی ہے اور اس میں سترہ کے ٹائر ریم لگے ہوئے ہیں اور دوسرا وان جی ایف اس میں انجن آیا جی آٹو اور اب یہ گاڑی جا رہی ہے پینٹ پہ اس میں ریڈ چیری کلر جو ہے وہ پینٹ کریں گے اور انشاءاللہ یہ پینٹ بھی جو ہے وہ بھی گاڑی ایدھر سے تیار ہو کے جائے گی لاہور اور اس میں دو سو پندرہ پنتالیس زیڈ آر سترہ کے ٹائر ریم لگے ہیں اور آٹو سائیڈ میرر ہیں پاور ونڈو پاور سٹیرنگ یہ سب کچھ اس میں لگایا جا رہا ہے ڈیش بورڈ چینج ہوگا سیٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیکٹ سیٹس لگائیں ہیں اس میں اور بیک پہ بھی اس کی سیٹیں وہ بھی پوشش ہوں گے اندر سے بھی روم اس کا کافی اچھا تیار ہوگا اور اس کی میں آپ کو کمپلیٹ وڈیو دکھاؤں گا باہر جو آٹو ہینڈل لگائے ہیں وہ ایکسل آئی کے لگائے ہیں لاکس تارے اندر جو اس کے لاک ہیں وہ بھی ایکسل آئی کے لگا رہے ہیں اور دوسرا اس میں جو کیبلیں وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں سارا جو سیٹ اپ ہے پاور ونڈو وغیرہ وہ سارا ایکسل آئی کے لگا رہے ہیں بیک پہ تھوڑا سا اس پر ہم نے ڈیفرنٹ سٹائل کیا ہے جو بیک اس کا چھوٹا گلاس ہوتا ہے ساتھ میں بیک ڈور میں اس کی ہم نے اینک والی لرج ہوتی ہے وہ نکال کے ایک پورا بڑا شیشہ جو ہے وہ فکس کر رہے ہیں اور باقی فینڈر میں بیک پہ ہینڈل ہم نے ختم کر دیا یہ صرف دروازہ اندر والی سائٹ سے کھلے گا باہر سے آپ کو یہ بالکل لیول نظر آئے گا جیسے یہ ٹو ڈور ہے بیک کی طرف آتے ہیں بیک پہ ہم نے سپائلر لگایا ہے لائٹیں اس کی آرڈر پہ تیار ہوں گی لاہور سے اور بیک بمپر پہ جیسے سائیڈ پہ اس کے دو انڈیگیٹر آتے ہیں وہ ہیں اور دو ایک زاست کے سائیڈ ہیں بیک کا بمپر جیسے اس کا اریجنل بھی سیمپل ہوتا ہے اور اسی کو ہم نے فالو کیا ہے اور سپائلر کی شیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم اسی طرح ہوتی ہیں جب اس کی لائٹیں لگیں گی تو آپ کو سیم سے بھی جو اس کی لیک ہے وہ بھی سیم نظر آئے گی جس طرح اریجنل ہوتی ہے ابھی جو دوست میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش آئے ہیں کہ میری وڈیو کو لائٹ شیئر اور کمیٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور انشاءاللہ میں جو ایک ٹاٹسن تیار کر رہا ہوں اس کی وڈیو بھی میں کچھ دنوں میں اپلوڈ کروں گا پھر اس کے بعد مستانگ کا پروجیکٹ ہے اس کی وڈیو انشاءاللہ جلد آپ کے لئے آئے گی اس جو نیکسٹ منت ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو جو میرے کافی یونیک پروجیکٹ میں کر رہا ہوں وہ سارے آپ کو نظر آئیں گے میرے چینل کے اوپر جن کا بہت سے لوگوں کو بڑا بے سبری سے انتظار رہا ہے اور پھر اس کے جیسے میں نے لاسٹ وڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اس کا ہم نے جو فیول والا کیپ ہے وہ ہم نے بائک کا فٹنگ کی ہے تو اس کے اوپر کافی اچھے مجھے ویوز اور کمٹس وغیرہ آئے ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا گام ہے کہ بعض ٹائم گاڑیوں کا یہاں پہ آگے بڑا ایشو ہو جاتا ہے جب شیپ ہم چینج کرتے ہیں تو اس میں فیول والا جو شیلڈ ہوتی ہے اس کو میچ کرنا کافی زیادہ مشکل آ جاتا ہے تو اس میں بڑا ایزی ہو گیا ہے کہ آپ اس کو کہیں پہ بھی اڈجسٹ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں پیچھے سے جو کمانیاں ہیں وہ ڈراب کی جائیں گی اور یہ آپ اس کی فٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو سائیڈ پہ مطلب بیک فینڈرم پہ کہیں پہ ایزی لی لگا سکتے ہیں اور اس میں جو سائیڈ پہ اشارے جو لگائے ہیں ہم نے وہ لگائے ہیں ہونڈا ویٹی ہے ہی کے اور تقریباً بمپر وغیرہ ہر چیز اس کی بولٹو بولٹ فٹنگ ہے آپ اس کو ایزی لی کھول سکتے ہیں اور بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور اس کا کافی اچھا لگ رہا ہے اور باقی شیپ کو آپ دیکھیں سائیڈ سے پوری سیم ٹو سیم جیسے اوبریجنل گاڑی کی ہے اسی کی طرح ہی جا رہی ہے جب اس پہ پینٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ گاڑی بڑی اچھی لگے گی اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو پہ مجھے اچھے کمنٹس اور ویوز آئیں گے اور تقریباً اگر میرے اس ویڈیو پہ ایک ہزار لائکس ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ کہ مجھے امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا کہ ایک ہزار لائکس مجھے اس ویڈیو پہ ملیں گے جتنی اس پہ محنت کر دیا ہم نے اس پہ جو فرنٹ گریل ہے اس کو بھی بناتے ہوئے تقریباً ہمیں کچھ سات دن لگے ہوئے ہیں اور بمپرز میں دو فوگ لائٹس ہیں جی اور باقی فرنٹ کی شیپ آپ دیکھ لیں بلکل سیم جیسے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سیم تو سیم وہی چیز نظر آئے گی صرف اس کا جو چھت ہے اس پہ آ کے تھوڑی سی آپ کو شیپ آتی ہے چینج ہے کیونکہ چھت ہے جو وہ اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے باقی جو کام ہے وہ ہم باڈی کا نیچے نیسے سے سارا کر لیتے ہیں اس میں طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ڈورز ہوتے ہیں ان کے اندر والی جو شیڑلے ہوتے ہیں وہ اریجنل رکھتے ہیں باہر سے جو شیڑلے ہیں وہی بس چینج کرتے ہیں اندر سے فریم وغیرہ کسی قسم کی کوئی بھی کٹنگ نہیں کرتے گاڑی اپنی مضبوطی میں قائم دائم رہتی ہے ابھی اس کے اوپر ساری فنچنگ اور جیسے جیسے پینٹ برک ہوگا تو میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا باقی میرا واتس اپ کا نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ مجھ سے مزید جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ واتس اپ پر لے سکتے ہیں اور دوسرا میری جو لوکیشن ہے وہ آپ پوگل میں پر سرچ کریں اس بیسی موڈیفائر تو آپ کو میری ایکسیکٹ لوکیشن وہاں پر مل جائے گی اور اس کے بعد میں آپ کو جو ویڈیو ہے وہ نیکسٹ ویک میں ڈارٹسن کی دکھاتا ہوں اس پہ بھی ڈوج بنائی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی شیپ چینج ہے تو وہ بھی آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی تو پھر ہم ان دونوں گاڑیوں کا کریں گے ویو ریویو تو اس میں آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کون سا کام جو ہے وہ بیسٹ لگ رہا ہے اجازت دیجئے گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کے پھر آزر ہوتے ہیں جی اللہ حافظ